اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیا حال چالے آپ سب لوگوں کے امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک اور خوش پاش ہوں گے آج ایک اور خوبصورت سے ڈریس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں آج جو ہے وہ میں جو ڈریس لے کر آئی ہوں یہ پہلے جو ہے میری میکسی تھی پھر میں نے اس کو کاٹا کاٹ کر میں نے اس کو شرٹ بنایا کیونکہ گھر میں جو ہے میکسی تو نہیں پہن کے ہم لوگ گھوم سکتے البتہ جب شرٹ بنا دی جائے تو اس طرح کے کپڑے جو ہے وہ گھر میں پہنے جا سکتے ہیں اور میں آپ کو آج بتاؤں گی کہ اس طرح کے کام والے جو ڈریسز ہوتے ہیں آپ کے آپ ان کو پریس کیسے کریں اور ان کو آپ سیٹ کیسے کریں یعنی کہ آپ نے اگر ایک میکسی خریدی ہے کسی شادی کے فنکشن کے لیے تو وہ جو ہے علماری میں رکھی رکھے خراب ہو رہی ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ نے جب فنکشن جو ہے وہ نپٹا لیا تو اس کے بعد آپ بنائیے اس کی ایک خوبصورت سی اچھی سی شرٹ اور پہنیے گھر میں تاکہ آپ کو خود کو بھی اچھا سا احساس ہو اور جو اتنے زیادہ پیسے آپ نے لگائے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ کے پورے ہو جائیں چلیے جی ہم لوگ آ گئے ہیں سب سے پہلے اس کو استری کرنے کے لیے تو اس کو ہم نے جو ہے وہ الٹا استری کرنا ہے اس طرح کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ فرنٹ سے استری نہیں کرتے کیونکہ اس طرح سے پھر استری بھی چپک جاتی ہے اور کپڑا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے جو یہ سلک کا کپڑا ہوتا ہے یہ اور یہ جو ہے وہ موٹی سلک ہے کیونکہ اس پر ہیوی کام کیا ہوا ہے سٹونز کا اور بیڈ کا تو وہ جو ہے پھر باریک جو کپڑا ہوتا اس پر ظاہری سی بات ہے وہ پھٹ جاتا وہ ٹکتا نہیں تو اس لیے یہ سٹف جو ہے وہ موٹا ہے آج کل جو ہے وہ موسم بھی چینج ہو رہا ہے تھوڑا سا جو ہے وہ سردی کا موسم بھی ہے اور یہ موٹا ہے والا کپڑا بھی تھا تو میں نے کہا چلے میں نکال لیتی ہوں یہ میں نے پہلے جو ہے چینل کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی میں نے اس کو شرٹ بنا لی تھی اگر آج کل میں بنائی ہوتی تو میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی لیکن آپ لوگ گھبرائیے گا نہیں کیونکہ میں نے اور بھی اپنی جو ہے میکسیاں وہ میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں کچھ تو ان کی پھر میں شرٹ وغیرہ بنا کر فروگ شرٹ کچھ بھی اس طرح کا جو میں بناوں گی تو وہ پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی اور آگے آنے والی جو میری ویڈیوز ہیں وہ بہت اچھی اور مزے کی اور کافی ہیلپ فل ہونے والی ہیں آپ لوگ کے لیے سو پلیز میری ویڈیوز کو جو ہے وہ مس مت کیجئے گا اگر آپ لوگ بھی بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے اس چینل کو سبسکرائب تو جی میں نے اس کو شرٹ بنایا تھا لیکن اس میں ایک پرابلم تھی وہ یہ کہ اس کا جو گلہ تھا وہ بہت زیادہ کھلا تھا تو میں نے اس کا حل کیا نکالا میں نے ایک لیس خریدی چھوٹی ایسا ٹکڑا جو ہے وہ پھر میں نے اپنے شرٹ کو پہلے پہنا اور پھر میں نے اپنی گردن کا جو ہے وہ ناب کیا کہ کتنا جو ہے وہ مجھے چاہیے یعنی کہ چوڑائی میں تو پھر اسی حساب سے میں نے جو ہے وہ چھوٹا سا پیس کٹا یہ لیس کا اور میں نے یہ لگا دیا گلے کے اوپر اور اس کو لگانے کا فائدہ یہ ہوا کہ گلہ جو ہے وہ بلکل پیچھے نہیں ہٹتا اور بلکل اپنی جگہ پر جو ہے وہ ٹکا رہتا ہے تو آپ لوگ بھی اگر کوئی اس طرح کا ڈریس آپ کا ہے جس کا درزی نے گلہ جو ہے وہ کھلا رکھ دیا ہے یا کچھ اس طرح کا پرابلم ہے تو آپ بھی اس طرح سے جو ہے وہ سیٹ کر سکتی ہیں اور اس میں ایک اور پرابلم مجھے یہ آ رہی تھی کہ اس کی جو بازو ہیں وہ تھوڑی سی مجھے زیادہ ٹائٹ تھی پہلے شروع شروع میں تو میں نے پین لی تھی لیکن اب ظاہر اسی بات ہے تھوڑا سا ویٹ بھی ہم لوگوں کا بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کو سیٹ بھی کرنا ہوتا ہے تو میں نے کہا چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں اس کو کیسے سیٹ کر رہی ہوں تو میں آج جو ہے وہ اس کے بازو کھول کر جو ہے وہ میں اس کو سیٹ کرنے لگی ہوں کیونکہ اس کی سلائی جو تھی وہ آگے تک کی ہوئی تھی تو میں نے اس کی پہلے سٹیچز کھولے اس کے کھولنے کے بعد اب پھر میں اس کو سٹیچ کر رہی ہوں اور میں نے اس کی جو ہے وہ بازو کھولی کر دی تھی جس کی وجہ سے یہ پھر پہننے میں بھی مجھے آسانی ہوئی اور پہننے میں اچھی بھی لگ رہی تھی کافی زیادہ تو یہ دیکھئے اس طرح سے جو ہے میں نے اس کو سٹیچ کر لیا اور یہ آپ گھر میں ایزیل سٹیچ کر سکتے ہیں بیڈ والا کوئی بھی کام والا آپ کا کپڑا ہو اس کے بعد باری آگئی تھی جی نورہور کے کپڑوں کی اور میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ میں یہ بھی شیئر کر لوں کہ کٹن کے کپڑے جو ہے وہ آپ کی طرح سے ایزیلی گھر میں پریس کر رہے ہیں بچوں کے یہ خوشبو والا جو سپری ہے وہ میں اس کو لے رہی ہوں ساتھ میں اور جی اس کے بعد اب میں نے کر دیا ڈریکٹ اس کو اس طرح اس کا فائدہ ایک تو یہ ہوتا ہے کٹن جو ہے وہ اچھے سے پریس بھی ہو جاتی ہے اور کپڑوں میں سے بہت اچھی سی جو ہے وہ خوشبو بھی آ رہی ہوتی ہے اور بچے بھی بڑے پیارے لگتے ہیں اس کو پہن کے اب میں اس طریق کرنے لگی تھی یہ ان کے اوپر کا گاؤن میں نے کہا چلے اوپر کا گاؤن بھی اچھے سے اس طریق ہو جانا چاہیے اس طریق کے بعد نور اور کپڑے پہن کر ہو چکی ہیں ریڈی اور اس کے بعد اب باری آ جاتی ہے ان کی تیاری کی ان کی میں تیاری کروانے لگی ہوں انہوں نے ڈریس پہن لیا ہے میری تو ڈیلی کی روٹین میں بس ایسے ہی ہوتا ہے گھر کے کام وام کی اپنے کپڑے نکالے بچوں کے کپڑے نکالے ان کو تیاری کروائی اور آدھا ٹائم تو میرا وہیں گزر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آدھا ٹائم جو ہے وہ کچن میں گزر جاتا ہے جی نور ہور نے کپڑے وغیرہ تو پہن لیے ہیں اوپر کے گاؤن بھی پہن لیے ہیں اب ان کی باری آئے گی بال بنانے کی بال بناتے ہوئے ویسے یہ دونوں مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ تنگ کرتی ہیں کہتے ہیں کہ ہماری پونی نہ کرو میں نے کہا پونی نہ کرو تو آپ لوگ کے بال اور زیادہ علچ کر جو ہے وہ گندے ہو جائیں گے تو بال بناتے ہوئے یہ تھوڑا سا تنگ کرتی ہیں آئی ہوپ تو آپ لوگ کے بچے بھی تنگ کرتے ہوں گے جن کی بیٹیاں ہوں گی تو ماشاءاللہ سے لیکن میری تو بیٹیاں بہت تنگ کرتے ہیں خاص کر بال بناتے ہوئے کپڑے ہاں ان کو بڑے اچھے اچھے چاہیے ہوتے ہیں لیکن بال بناتے ہوئے ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے حالکہ میں ان کو پھر ہلکا سا جو ہے وہ آئل بھی لگا دیتی ہوں تاکہ ان کو جو ہے وہ زیادہ تکلیف نہ ہو اور ان کے بال جو ہے وہ کم الج ہیں لیکن پھر بھی بچیاں ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے پونی نہیں کروانی کافی تنگ کرتی ہے مجھے یہ پونی کرواتے ہوئے چلیے جی یہاں پہ ہو رہی ہے جی نور ہور کی پونیاں تیار ہیار ہو کر جی یہ دونوں میڈ میں جا رہی ہیں اب بقالے پہ چیز لینے تو میرے ساتھ رہی ہے دیکھتے رہی ہے نور اور کیا کیا لے رہی ہیں بھائی میں تو جب بھی بقالے پہ آتی ہوں تو میری فیوریٹ ہوتی ہے کوڈ ریڈ کچھ اور میں لوں نہ لوں کوڈ ریڈ تو جو ہے وہ میں ضرور لیتی ہوتی ہوں وہ میری بہت زیادہ فیوریٹ ہے اور انرجی ڈرنک ہوتا ہے تو اگر آپ کو بہت زیادہ ویکنس فیل ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کوئی بھی انرجی ڈرنک لیجئے اور تھوڑی دیر بعد فوراں سے آپ کو انرجی مل جاتی ہے اور جو آپ کی تھکن ہے وہ اتر جاتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا چائے پینے کا دل نہیں کر رہا ہوتا کچھ تھنڈا لینے کا دل کر رہا ہوتا ہے تو جب تھنڈا لینے کا دل کر رہا ہوتا ہے تو میں پیپسی کی بجائے جو ہے یا کسی دوسرے انرجی ڈرنک کو پرفر کرتی ہوں شوگر تو ہر چیز میں ہوتی ہے پیپسی میں بھی ہوتی ہے اور ان میں بھی ہوتی ہے وزن تو میں نے کہا دونوں سے ہی بڑھنا ہے تو کیوں نہ پھر ہم لوگ انرجی ڈرنک لے لیں تو کچھ ہمارے اندر انرجی بھی آ جاتی ہے میں نے یہاں پہ لے لیا ہے انرجی ڈرنک اور اس کے بعد ہم لے رہے ہیں نورہور کے لئے لولی پاپس ان کو بہت پسند ہیں جی نورہور کے لولی پاپس بھی آ گئے ان کی چوکلیٹس بھی آ گئیں میری کوڈ ہیٹ بھی آ گئی اس کے بعد اب ہم لوگ جا رہے ہیں گھر تو جی یہ میڈ میں اپنی چیزیاں جو ہے وہ نکال کے بیٹھی ہوئی ہیں کیا لے کے آئے ہو کیا لے کے آئے ہو چوکلیٹ آپ کیا لے کے آئے ہو نوری لینڈ کہا لے کے آئے ہو مات کرو نورل ہے ہیلو بی بی یہ دیکھو ماما کی طرف کھا لے کیا یوں چوکلیٹ اکیلے چوکلیٹ کھاؤ گی ماما کو نہیں دو گی ماما کو چوکلیٹ نہیں دو گی ماما کو دو گی ماما کو دو گی ماما 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 لولی پوپ دیکھو دیکھو مجھے دیکھاؤ اور کیا کیا لیا ہے جی نورہور تو اس وقت بڑے ہی موج مستی میں ہیں اور اپنی چوکلیٹ کو کر رہی ہیں انجوائے کیونکہ ان کو چوکلیٹ جو ہے بہت بہت زیادہ پسند ہے جہاں بھی ان کو چوکلیٹ نظر آ جائے تو مجال ہے جو یہ رک جائیں آج بھی بکالے پہ میں ایسے انہوں نے تھوڑا سا ادھم مچایا تھا اور ان کی وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے رونے کے چکروں میں میں ویڈیو بنانا بھول گئی وانا میں ان کی ویڈیو بناتی کہ انہوں نے بکالے پہ جا کے مجھے کتنا تنگ کیا ہے کہ یہ بھی لے دو وہ بھی لے دو لیکن میں ان کو زیادہ چیز نہیں لے کر دیتی کیونکہ اگر ان کو باہر کی چیز زیادہ لے دی جائے تو پھر یہ گھر کا کھانا نہیں کھاتی کیونکہ جب روٹی کا ٹائم آتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری بھوک نہیں ہے اس لئے میں ان کو اتنی چیز دلاتی ہوں کہ جتنی یہ کھا لیں اور تھوڑی دیر بعد پھر ان کا پیٹ میں جگہ بن جائے روٹی کھانے کے لیے جی میری تو روٹین جو ہے وہ اتنی سی ہی ہے اور آپ کی کیا روٹین ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجے گا میرا چینل سبسکرائب اپنا اپنی فیملی کا رکھے گا خیال اللہ حافظ